اگر کوئی ایک تکلیف آ جائے یا ایک بار طبیعت کے خلاف ہو جائے اس کو لے بیٹھتے ہیں اور اس کو لے بیٹھ کر اس کا شکوا کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی میں بڑی مشکل میں ہوں لیکن ہزار ہاں نعمتیں جو ہزار ہاں نہیں لاکھوں کروڑوں انگنہ ان کے طرف گیان بھی نہیں جاتا ایک مطلب میں نے شیخ حضرت حارفی قدس اللہ تعالی صرف اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے سخت گرمی پڑ رہی تھی کراچی میں اور لوگ گرمی سے بلبل آئے ہوئے تھے تو کسی نے حضرت کی مجلس میں یاد کہتے ہیں حضرت آج کل گرمی بڑی سخت ہے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تمہیں یہ گرمی کی سختی تو یاد رہی لیکن اس گرمی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دے رکھی ہیں اس کی طرف دھیان نہ ہوا یہ گرمی جو ہے کتنے جراسیم کو مار رہی ہے کتنی بیماریاں اس کی وجہ سے دور ہو رہی ہیں اس گرمی کے نتیجے میں کتنی کھیتیاں پک رہی ہیں کتنے پھل پک رہے ہیں یہ گرمی ہی تو ہے جس کے نتیجے میں فصلیں تیار ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں پھل پکتے ہیں مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں خاص طور پر جو سخت ترین گرمی کا زمانہ ہوتا ہے کھجوریں اسی میں پکتی ہیں وہ سخت گرمی کے موسم میں پکتی ہیں تو گرمی تو بہت شدید ہوتی ہے اتنی ہوتی ہے کہ باروقات فجر کے وقت میں بھی آدمی محسوس کرتا ہے کہ لو چل رہی ہے فجر کے وقت میں بھی لیکن اسی گرمی کے اندر وہ کھجوریں پک رہی ہوتی ہیں جو سارے سال مزے سے کھاتے ہو اور جس کے اوپر بے شمار انسانوں کی معیشت کا دار و مدار ہے تو فرمایے یہ تو زبان پہ آگیا کہ گرمی بڑی سخت ہے اور اس کی جو تکلیف پہنسے لی اس کا تو ذکر کر دیا لیکن اس گرمی کے اس گرمی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے جو بے شمار نعمتیں تمہیں عطا فرما رکھی ہیں اس کا دھیان نہیں تو اگر اللہ تعالی یہ دیکھنے والی نگاہ دے دے جو حضرت والا نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو تو ہر تکلیف کے اندر بھی یقیناً ہر تکلیف کے اندر بے شمار مسلحتیں بے شمار حکمتیں اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں ہر تکلیف کے اندر موجود ہوتی ہیں تو لیکن دیکھنے والی آنکھ چاہیے سوچنے والا دماغ چاہیے دھیان دکھنے والا دل چاہیے تو وہ اس نعمتوں کی طرف دھیان کرتا ہے میرے حضرت والی ماجد قدس اللہ تعالی صلی اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے وہ اس بات کو بڑے بلیغ انداز میں تعبیر فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ واقعات کو اُلٹا پڑتے ہیں اُلٹا پڑتے ہیں کیا مانا کہ اگر اس کو سیدھا پڑ کر دیکھو تو کائنات میں پیش آنے والا کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جو مالکار نعمت نہ ہو اللہ تبارک و تعالی کی لیکن ہم کیوں کہ اُلٹا پڑتے ہیں تو اس واسطے وہی واقعہ ہمارے لئے تکلیف کا اور صدمے کا سبب بن جاتا ہے یہ بات ارشاد فرمائی تھی حضرت والد والد میرے بڑے مرہوم بھائی کی وفات کے موقع پر جبکہ حضرت والد صاحب جالے کے بڑے چہیتے صاحب جادے تھے مولانا محمود الشرف کے والد اور تقریباً جوانی میں انتقال ہوا ان کا صدمہ پہنچا ہوا تھا اس وقت فرمایا کہ ہم واقعات کو اُلٹا پڑتے ہیں اُلٹا کس طرح پڑھا کہ اچھا جوان آدمی تھے پچاس سال عمر تھی اور ابھی بیٹوں کی شادی بھی نہیں دیکھی تھی اور انتقال ہو گیا لیکن فرمایا اس کو سیدھا پڑھو سیدھا اس طرح پڑھو کہ مرنے کا وقت تو متعین تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان گھڑ گنی ہوئی گھڑیاں لے کر آتا ہے لہذا وہ تو متعین تھا لیکن وہ موت جو کہ آنے ہی والی تھی اس کو اس کے صدمے کو کم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے اسباب مہیا فرمائے کہ وہ حج کر کے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو باکتاب کیا حج کے نتیجے میں پھر واپس آ گئے اپنے والدین سے بھی ملاقات کی مانا محمود شرب صاحب اس زمانے میں مدینہ مناورہ میں پڑھتے تھے تو ان سے بھی ملاقات ہو گئی ان کو خدمت کا بھی موقع مل گیا آ کر اپنے دوست احباب اس سے ملاقات بھی ہو گئی اور ان کی دعوت بھی کر لی تو وقت تو آنا تھا لیکن اس آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے اسباب جمع فرمائے کہ اس کے نتیجے میں وہ وقت اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں اتفرما دی تو تو فرمائے یہ ہے سیدھا پڑھنے کا راستہ اور ہم ہر واقعے کو الٹا پڑتے ہیں اس کے نتیجے میں گھبراتے ہیں پریشان ہوتے ہیں شکوے پہ شکوے کرتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہر تکلیف دے حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری تو آگئی لیکن کتنے تیماردار مجھے میسر ہیں اللہ تعالیٰ نے اتفرما دی ہے کہ میں اس کا علاج کر سکوں مہربان معالج موجود ہے ان نعمتوں کا تصور کرو تو یہ سیدھا پڑھنا اور کہا اچھا خاص ہے ہم تندرستے سب کام کر رہے تھے بیٹھے بیٹھائے بیمار پڑھ گئے یہ الٹا پڑھ رہے ہو واقعے کو ارے کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو زندگی میں کبھی نہ کبھی بیماری پیش نہ آئے لیکن بیماری پیش آنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتنے اسباب دے رکھے ہیں راحت کے اور اس تکلیف کو ہلکہ کرنے کے اس کو بھی تو اور کرو میرے والد ماجزم پڑھ نے سنایا کرتے تھے کہ حضرت کے استاد سے حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مانہ سید اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ تو ان کے بارے میں حضرت والد صاحب پہلے کوئی ترہ ملی کے بیمار ہیں تو عیادت کے لئے تشریف لے گئے حضرت کو اس وقت بہت شدید بخار تھا شدید بخار تھا تیز بخار جل رہید بخار تو حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے جا کر پوچھا کہ حضرت کیسے ملاج ہیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے آنکھ صحیح کام کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرے کان صحیح کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے دل سہی طرح دھڑک رہا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں بات کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں بیٹھ بھی سکتا ہوں البتہ تھوڑا بخار ہو گیا ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کا پہلے ذکر کیا کہ یہ نعمت محسر ہے یہ نعمت محسر ہے یہ نعمت محسر ہے یہ تھوڑی سی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرما دے اللہ تعالیٰ یہ ہمیں اپنے واقعات کو سیدھا پڑھنے کا عادی بنائے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پتہ چلے اور نعمتوں کا پتہ چلے جتنا جتنا اس پر غور کروگے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی محبت انشاءاللہ پیدا ہوگی تو نعمتوں کا استہدار اس پر شکر اس کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے صبح سے شام تک نجانے کتنے واقعات ہمارے ساتھ گزرتے ہیں جن سے راحت ملتی ہے بس گزر سے چلے جاتے ہیں اس سے ویسے ہی گزر جاتے ہیں گوئے یہ میرا حق تھا مجھے مل گیا ارے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر تو ادا کرو یہ تو کہو کہ میرے پروردگار نے مجھے یہ نعمت دیا ہے نعمتوں کا استہدار عادت ڈالنے سے ہوتا ہے مش کرنے سے ہوتا ہے تو جتنا جتنا یہ استہدار ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ اتنی ہی محبت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ اتنی ہے